اسلام علیکم میں ہوں اسما اسما اسکلنری ڈیلائٹ آج میں آپ کے لئے ایک بڑا ہی زبردست ایٹالین کلاسک نو بیک تیرامیسو کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے میں نے ریل انگریڈینٹس جو ہے وہ استعمال کیے ایٹس ان اوہتینٹک ریسپی کوئی موڈیفکیشن نہیں ہے آپ اس کو بنائیں آپ اس کو ریلی انجوائی کریں گے اس کی خاص باتی ہے تو آئی شروع کرتے ہیں پلیس سبسکرائب، لائک، شیئر و فیملی اور فرنز اور پسٹ بل آئیکن پسٹ بھی کمپلی ریسپی ویٹی انگریڈینٹس اور میٹھوڈی بسٹرینٹس بکس دان بلو آئیے اس کی انگریڈینٹس کی طرف پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں مین انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے لیڈی فنگر کوکیز میں نے اس کے دو پیکٹی یوز کی ہیں ایک پیکٹ میں کم از کم ٹویلف کوکیز ہوتے ہیں ون فیفٹی گرامز کا جو ہے وہ ایک پیک ہوتا ہے سیکنڈ جو ہمیں مین انگریڈینٹ چاہیے جس میں سارا کسٹر جو ہے اس کا تیار کیا جاتا ہے وہ ہے ماسکر پونے چیز یہ اٹالین چیز خاص قسم کا اٹالین چیز ہوتا ہے جو ہے جس لائک کریم چیز کریم چیز تھوڑا سے ٹینگی ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ٹینگی نہیں ہوتا ہے یہ سویٹ کریم چیز یہ یوز ہوتا ہے اس کی پرپریشن میں یہ میں نے یوز کیا ہے یہاں پہ جی فور سیونٹی فائیو گرامز یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوں گے جی ایگ یوکس تقریباً چھے عدد ان کے علاوہ ہم لیں گے وپنگ کریم وپنگ کریم ہم لیں گے ون پوائنٹ سیون فائف کپ اور چینی ہمیں چاہیے ہوگی تین چوتھائی کپ اس کے علاوہ ہم یوز کریں گے جی ونیلا ایسنس ہم لیں گے تقریباً ایک ٹی سپون ایسپریسو انسٹنٹ کافی ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً ڈیٹ کپ آپ کو اسی بھی کافی لے لیجئے انسٹنٹ اور اس کو جو ہے وہ ڈیٹ کپ گرم پانی جو ہے اس میں ڈیزولف کر لیجئے اور پھر ہم اس کو تھنڈا کر کے استعمال کریں گے سب سے پہلے جو ہمارے لیڈی فنگر بسکٹس ہیں اس کو ہم اپنے سانچے پہ بیس پہ بچھا کے اس کی سائیڈز جو ہیں سانچے کی سائیڈز کے مطابق جو ہے وہ ہم کاٹ لیں گے اور اس کو جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے یہ اتنی سافٹ بسکٹس ہوتے ہیں کہ ان کو آپ آرام سے بغیر توڑے جو ہے وہ چھوڑی کی مدد سے کاٹ کے ان کو شیپ دے سکتے ہیں ان کو کاٹ کے سانچے کی شیپ شیپ کے مطابق گلائی میں بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ پین میں بنانا چاہتے ہیں میں اس کو کیک کی شکل دینا چاہتی تھی اس لئے میں نے پین میں بنایا آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی بھی پائریکس کی ڈش میں بھی بنا سکتے ہیں ان کوکیز کو ان بسکٹس کو جو ہے لیڈی فنگرز کو ہم جو ہے کافی میں ڈپ کریں گے بہت زیادہ دیر کے لیے ان کو ڈپ مت کیجئے صرف about one second ڈپ دیں گے ان کو ہم اور اس کو ہم اس کے نیچے جو ہے وہ بچھا دیں گے پین کے بیس پہ جی یہاں پہ کیک کی بیس جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب جو ہے ہم اس کے کسٹڈ کی تیاری کی طرف پڑھتے ہیں ایک یوکس جو ہے اس میں ہم شگر ایٹ کریں گے 3x4 کپ اس کو ہم ایک ویس کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک یوکس اور شگر کو اور اس کے بعد ہم اس کو ڈبل باولر پہ جو ہے وہ کوک کریں گے دھیان رکھئے گا کہ ڈبل باولر میں جو پانی کی جو سرفیس ہے وہ آپ کے بول کو ٹچ نہ کریں اور ہم اس کو لو ہیٹ پہ کوک کریں گے اور اس کو جو ہے اس وقت تک آپ نے کوک کرنا ہے مکس کرتے رہے ایک تو کنٹینیسلی آپ نے مکس کرتے رہنا ہے اور سیکنڈلی شگر اس میں اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے ٹائمر لگا کے ہم اس کو 8 to 10 منٹس تک ڈبل باولر پہ ایک یوکس کو اور شگر کو جو ہے وہ کوک کریں گے ہم نوٹس کریں گے یہاں پہ کہ ویٹ ٹائم جو ہے یہ ہمارا کسٹر جو ہے وہ ٹھک ہوتا جائے گا 8 to 10 منٹس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ اتار لیں گے اور جب تک یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے ہم اپنے میکس کر پانی چیز جو ہے اس کو ہم اچھی طرح سے وسکر لیں گے ایک بیٹر کی مدد سے بہت اچھی طرح سے اس کو وسکر لیجئے سوفٹ ہو جائے اور جب یہ ہماری میکس کر پانی چیز جو ہے بہت اچھی طرح سے وسک ہو جائے اور سوفٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر جو ہماری ایگیوکس والا کسٹرڈ کا میکسٹر ہے اس کو ہم اس میں میکس کریں گے اور میک شور ہم اس کو جب میکس کریں گے اس وقت ہماری جو ایگیوکس والا میکسٹر ہے کسٹرڈ ہے یہ تھوڑا وام ہوگا تب ہم ان دونوں کو آپس میں میکس کریں گے اب میں اس میں یہ میکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ اس میں ایک بیٹر جو ہے وہ چلاؤں گی تاکہ جو ہمارا مسکر پانی چیز ہے اور جو ہمارے ایگیوکسٹرڈ ہے وہ دونوں بہت اچھے طرح سے thoroughly میکس ہو جائے اور ایک بہت اچھا سا light and creamy جو ہے وہ کسٹرڈ ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ ready ہو جائے آئیے تو ہم اس کے تیاری کے آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمیں ویپنگ کریم چاہیے 1.75 کپ اس کو ہم ویپ کریں گے شروع میں ہم انیشیلی اس کو لو سپیڈ پہ ویپ کرتے ہیں ہم اس کے اندر جو ہے اپنا ون تی سپون ونیلا ایسن شامل کریں گے اور اس کو سلو سپیڈ پہ شروع میں ویپ کریں گے اور جہوں جو یہ تک ہوتی جائے گی ہم اپنی سپیڈ جو ہے کھاتے جائیں گے اور اس وقت تک اس کو ویپ کریں گے جب تک کہ ہماری ویپنگ کریم جو ہے وہ تک نہیں ہو جاتی ہے اور جب ہماری ویپنگ کریم جو ہے وہ تک ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہم ویپنگ کریم کو اور اپنے ماسکر پونی چیز کے کسٹڈ کی مکسنگ ہوگی ہماری ویپنگ کریم ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ ایک بول میں اپنے کسٹڈ کو اور اپنی ویپنگ کریم کو جو ہے ہم مکس کریں گے ویپنگ کریم کو مکس کرنے کا وہی کلاسک طریقہ کہ ہم ویپنگ کریم کو پوشنز میں آٹ کریں گے اور اس کو پھر ہم فولڈ ان کریں گے پہلے ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سی ویپنگ کریم آٹ کی ہے اب ہم اس کو فولڈ کر رہے ہیں پھر باقی پورشنز آٹ کریں گے اور اس کو ہم ڈاؤن ٹو اپ جو ہے وہ اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہماری ویپنگ کریم اور کسٹڈ جو ہے وہ مکس ہو جائیں گے اور ویڈ دی آہ ہم اس کی جو ہے وہ لیئرنگ کریں گے ہم نے بیس جو ہے اس کی شروع میں ہم ہم کافی ڈپ بسکٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ لیول کر دیں گے کسی بھی سپیچولا کی مدد سے یہ ہماری جو ہے وہ پہلی لیئر ہوگی یہ ہم ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اسی کو کہ ہم کافی میں ڈپ کریں گے جس سے ہم نے پہلی لیئر لگائی تھی پوری بسکٹ کی پوری لیئر لگا دیں گے جب کور کر دیں گے اور جب کور ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم باقی کا ہاف جو کسٹڈ کا ہم نے رکھا تھا وہ پورا ڈال دیں گے چکا ہے کے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کے کو آپ کلنگ فلم سے کور کر کے فریج میں منیمم 6 آرز میکسیمم 12 آرز کے لیے رکھ دیجئے کوئی بھی چیز کے کو اس کے لیے ریسٹنگ ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے اس کو 6 تو 12 آرز کے لیے فریج میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد ہم اس کو کھولیں گے تو اس کو رکھتے ہیں فریج کے اندر اور پھر دیکھتے ہیں کہ 12 آرز کے باد دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے میں نے اپنے کیک کو 12 آرز کے لیے فریج میں رکھا تھا اور سپرنگ فوم اپنا پین اپن کرنے سے پہلے میں نے ایک نائف جو ہے وہ بٹر پیپر کی سائٹ پہ سے گزار لی تھی کہ جب میں اس کو اپن کروں تو کیک میں کریکس نہ آئیں الحمدللہ کیک جو ہے وہ میرا پرفیکٹ باہر آیا ہے اور آپ کی مرضی آپ چاہیں تو پائریکس دش میں بنا سکتے ہیں انڈویجل سرونگز میں بھی آپ اس کو بنا سکتے کسی بھی دعوت کے لیے ایک دن پہلے بھی بنا کے جو ہے اس کو فریج میں رکھا جا سکتا ہے سرف کرنے سے پہلے اس کو جو ہے وہ کو کوکو پاودر سے اور اس کو اس سرف کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بہت مزے کا لگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے کا ایس 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 ریسپی وید ریل انگریڈینٹس اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اس کی بہت فرمائش سی ایم ریلی ساری کہ میں یہ ریسپی اپلوڈ کرنے میں تھوڑا لیٹ ہوگی ہوں اگر آپ کی کوئی اور بھی فرمائش ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگ کی فرمائش کو پورا کر سکھوں انشاءاللہ آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا بات خیال لکھیں اللہ حافظ